بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم میرے محترم ناظرین امید کرتا ہوں اللہ کے فضل سے آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے میں اپنے پیارے ناظرین کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے اپنا بہت ہی قیمتی وقت نکالا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکمت اور روحانیت کے راز ہائی بریپریشر کی طرح لو بریپریشر کو بھی حلقہ نہ لیں جی ہاں ناظرین انسانی جسم میں خون ایک مکمل نظام کے تحت گردش کرتا ہے خون کے دباؤں میں اضافہ یا کمی نہ صرف بیماری کا سبب بنتی ہے بلکہ خطرناک صورت بھی اختیار کر سکتی ہے جس میں جان سے جانے کا خطرہ بھی شامل ہے رگوں میں دونڈنے والے خون کے دباؤں کو دو اہم ناموں سے جانا جاتا ہے جس میں ہائی بریپریشر یعنی فشار خون اور لو بریپریشر یعنی خون کی مقدار کا کم یا سست ہو جانا ہائی بریپریشر اور لو بریپریشر کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلے خون کا دباؤ چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد علاج کی طرف آیا جاتا ہے آپ تو یقیناً ہر بندہ ہی اس بات سے واقف ہے کہ خون کی رفتار کی تبدیلی سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں جس طرح ہائی بریپریشر بیماری کا سبب بنتا ہے اسی طرح لو بریپریشر بھی مریض کو نئی بیماری سے دوچار کر سکتا ہے اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہئے کہ لو بریپریشر کی کیا علامات ہیں اور اس سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں لو بریپریشر کی چاندیک وجوہات جیسا کہ جسم میں پانی کی کمی خون میں آئرن کی مقدار کا کم ہونا غزائی کمی نشاہ اور عدویات کا استعمال جسمانی کمزوری تیز گرمی میں زیادہ وقت گزارنا لو بریپریشر کے نقصانات میں جیسا کہ آنکھوں میں دھندلہ نظر آنا بینائی ضائع ہونے کا خطرہ دماغی طور پر غائب ہونا بے ہوش ہو جانا اور خاص طور پر لو بریپریشر کی علامات میں جیسا کہ یہ بھی جان لیجئے سر کا بار بار چکرانا بیٹھے بیٹھے اٹھنے سے پہلے سر گھومتا ہوا محسوس ہونا دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا ہاتھ پیر کا ٹھنڈا ہونا غشی تاری ہونا یا بے ہوشی جسم کا بے جان ہو جانا ہاتھ اور پیروں کا سن ہونا کانوں میں شور زیادہ سنائی دینا سر میں درد کا شدید ہونا چھاتی میں درد کا ہونا دل کا ڈوبنا مطلی چکر کمزوری بے طاقتی ڈھیلا پر ان تمام کیفیات میں جیسا کہ لونگ کا چوسنا یا چھٹکی بھر لونگ کا پورڈر چائے کے ساتھ لینا بہت ہی مفید ہے لونگ لو برر پریشر کا فوری علاج بھی ہے جہاں لونگ برر پریشر کی تمام عدویات ناکام ہو جائیں اس وقت یہ ٹوٹکا بہت مفید ثابت ہوتا ہے اس کے لیے ایک کپ گرم پانی لیں اس میں ایک لیمون چوڑ کر اس میں دو چمچ خالص شہد ابگری کی کامپنی کا حل کر لیں اور ایک چھٹکی لونگ کا پورڈر مو میں ڈال کر اوپر سے یہ کہوہ پی لیں لونگ برر پریشر کا کامیاب ترین اور سو فیصد آزمودہ ٹوٹکا ہے صبح شام یا حسب طبیعت یہ کہوہ آپ استعمال کریں امید کرتا ہوں آپ اس بے ذرہ ٹوٹکے کو ضرور استعمال کریں گے اور مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے میں اپنے محترم ناظرین سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ